مطاہِ لَوْوْا کَلَمْ چھنڈ گئی تو کیا غم ہے کہ خونِ دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے زبان پہ موڑ لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زبان میں نے یہ فیض آمند فیض کا قطعہ ہے فیض آمند فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور کم لوگ جانتے ہیں کہ فیض آمند فیض جو ہے وہ آرمی میں افسر تھے بریٹش روائل آرمی میں وہ کرنل کے رینک سے انہوں نے استیفہ دیا اس کے بعد وہ اخبار میں کالم لکھتے رہے اور شاعری بھی کرتے رہے فیض ایک عظیم شاعر تھے اس لیے وہ ہمیشہ جبر اور آمر کے خلاف بولتے تھے اور اس حسلے میں اس پاداش میں اسے کئی دفعہ جیل میں جانا پڑا اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ان سے چونکہ جیل میں جاتے تھے تو وہاں جو نظم لکھتے تھے اس میں زیادہ شدت ہوتی تھی زیادہ جو ہے بغاوت ہوتی تھی تو ان سے جو ہے کاغذ اور کلم بھی لے لیا گیا تو یہ قطع جو ہے اسی پس منظر میں ہے متائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے اگر مجھ سے متاب ہے نا دولت کاغذ اور کلم کی دولت اگر مجھ سے چھن گئی ہے مجھ سے چھین لی گئی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی انگلیاں جو ہیں دل کے خون میں ڈبولی ہیں یعنی میں نے انگلیوں کو کلم بنا دیا ہے اور دل کے خون کو سیاہی بنا دیا ہے زبان پہ مور لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے یہ ایک مصرہ ہے زبان پہ مور لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک ہلکے زنجیر میں زبان میں نے اگر میرے موں کو بند کر دیا گیا ہے میرے موں پہ مور لگا دیا ہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جو زنجیریں جو میرے پاؤں میں ہیں جو بیڑیاں ہیں جو میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں ان زنجیروں کے ہر ہلکے میں ہر چھلے میں میں نے زبان رکھ دیا یہ شاعرانہ تخیل ہے خون دل میں انگلیاں ڈبونا اور زنجیر کے ہر ہلکے میں زبان رکھنا لیکن مفہوم آپ کے سامنے واضح ہے میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں متائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے زبان پہ مور لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک ہلکے زنجیر میں زبان میں نے شکریہ